آج کل کافی سارے سوڈنٹس کی یہ کنفیجن ہے کہ فنلینڈ کے لیے جو ہم نے ریزیڈنس پرمیٹ اپلائے کرنا ہے اس کی اپلیکیشن کہاں سبمیٹ کرنی ہے ویزا کے انٹرویو کے لیے کہاں پہ جانا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو وی ایف ایس لوبل اور انٹر فنلینڈ کے حوالے سے بتاؤں گا اور اس سے ساتھ ساتھ ہم ان ویب سائٹس پہ جا کے یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسے اپوائنمنٹ بک کرنی ہے اور ریزیڈنس پرمیٹ کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے کس طرح فل کرنی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وی ایف ایس گلوبل اور انٹر فنلینڈ میں کیا ڈیفرنس ہے انٹر فنلینڈ پہ آپ نے اپنی جو ریزیڈنس پرمیٹ کی اپلیکیشن ہے وہ فل کرنی ہے اور جتنے بھی آپ کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں جس میں آپ کا ایڈمیشن لیٹر ہے آپ کے سپانسر سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں آپ کی بینٹ سٹیٹمنٹس ہیں یہ ساری آپ نے انٹر فنلینڈ پہ اپلوڈ کرنی ہے اور یہیں پہ آپ نے اپنی ریزیڈنس پرمیٹ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ کرنی ہے اور جہاں تک وی ایف ایس گلوبل کی بات ہے وی ایف ایس گلوبل صرف آپ نے اپنی جو ریزیڈنس پرمیٹ کی اپوائنمنٹ ہے جس سے لیے آپ نے ابودہ بھی جانا ہے وہ بک کرنے کے لیے ہے وہاں پہ آپ نے کوئی اپلیکیشن فیل آؤٹ نہیں کرنی تو یہ مینڈ ڈیفرنس ہے ان دونوں ویب سائٹس میں اور یہ دونوں ویب سائٹس یا یہ دونوں جو پورٹلز ہیں یہ آپ اس میں کنیکٹیب نہیں ہیں دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں آپ ابھی سے ریزیڈنس پرمیٹ کی اپلیکیشن انٹر فنلینڈ پہ اپنا اکاؤنٹ بنا کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایکسپٹنس را آگئی ہے کسی بھی یونیورسٹی کی طرف سے تو آپ انٹر فنلینڈ پہ جائیں اپنی جو ریزیڈنس پرمیٹ کی اپلیکیشن ہے وہ آپ فیل کرنا شروع کر دیں لیکن ابھی سبمیٹ نہ کریں آپ وہاں پہ ڈرافٹ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ کو سارا کچھ کنفرم ہو جائے آپ کے سارے ڈاکومنٹس جارہ ریڈی ہوں تب آپ جا کے وہ سبمیٹ کر سکتے ہیں اور جہاں تک یہ بات رہی کہ کیا آپ ابھی ریزیڈنس پرمیٹ کی جو اپوائنمنٹ ہے جس کے لیے آپ نے ابود ابھی جانا ہے وہ ابھی بک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آپ ویٹ کریں جب آپ کو ایڈمیشن کی کنفرمیشن آ جائے گی یونیورسٹی کی طرف سے تو اس ٹائم آپ اپنی اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں اور اب کوئسٹن یہ آتا ہے کہ جو یو اے ای کا ویزا آپ نے لینا ہے وہ آپ نے کب لینا ہے تو پہلے آپ نے اپنی اپوائنمنٹ کنفرم کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یو اے ای کا ویزا اپلائی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ پہلے یو اے ای کا ویزا اپلائی کر دیں گے تو آپ کو یہ نہیں کنفرم کہ آپ کو اپوائنمنٹ کس ڈیٹ کی ملے گی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ویزا اپلائی کریں فر جمپل 30 ڈے کا ویزا اپلائی کرتے ہیں اگر آپ کو اس کے اندر اپوائنمنٹ ڈیٹ ملے ہی نہ تو آپ کا ویزا جایا ہو جائے گا تو آپ ویٹ کریں جیسے ہی آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے ایکسپٹنس ہاتی ہے اس کے بعد آپ وی اے ایس گلوبل پہ جائیں اپنا اکاؤنٹ بنائیں وہاں پہ اپوائنمنٹ چیک کرتے رہیں اور جیسے ہی کوئی اپوائنمنٹ آپ کو نظر آتی ہے وہ آپ بک کریں اس کے بعد پھر آپ یو اے ای کا ویزا اپلائی کریں اور پھر آپ اپوائنمنٹ کے لیے ابودہ بھی جائیں تو یہ مینڈ ڈیفرنس ہے وی اے ایس گلوبل میں اور انٹر فنلینڈ میں اب چلتے ہیں ان دونوں ویب سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں یہ وی اے ایس گلوبل کی ویب سائٹ ہے آپ نے یہ میک شور کر لینا ہے کہ اوپر منسٹری آف فارن افیرز آف فنلینڈ لکھا ہو اس کے بعد آپ نے بک اے اپوائنمنٹ پہ جانا ہے بک ناؤ کو کلک کریں پھر یہاں پہ سائن ان کی اپشن آجے گی آپ کا اگر اکاؤنٹ پہلے یہاں پہ نئی بنا ہوا تو نیچے اپشن ہے آپ نے اس کو کلک کر کے یہاں پہ اکاؤنٹ کر لینا ہے میرا کیونکہ آلڈی یہاں پہ اکاؤنٹ بنا ہوا تھا تو میں نے سیمپل اپنی ای میل اور پاسکورڈ ایڈ کیا اور اس سے بعد میں سائن ان کروں گا اب جب سائن ان کر لیا ہے تو اس طرح کا پیج کھل جائے گا یہاں پہ بٹن ہے سٹارٹ نیو بکنگ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا جو اپلیکیشن سینٹر ہے وہ سیلیکٹڈ ہے آلڈی ابودہ بھی اس سے بعد نیچے جو اپوائنمنٹ کٹیگری ہے ریزیڈنس پرمیٹ یہ بھی سیلیکٹڈ ہے یہاں سب کٹیگری میں اگر آپ جوب کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ فرسٹ ریزیڈنس پرمیٹ ورک کریں گے لیکن نارمالی آپ سٹڈیز کے لیے کر رہے ہوں گے تو فرسٹ ریزیڈنس پرمیٹ سٹڈیز کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ نیچے ابھی کوئی اپوائنمنٹ شو نہیں ہو رہی نارمالی آپ نے اسی طرح اس کو چیک کرتے رہنا ہے یہاں پہ آ کے تو جب بھی اپوائنمنٹ اویلیبل ہوگی تو یہاں پہ نیچے کلنڈر ایک کھل جائے گا اور جیسے ہی یہاں پہ کوئی اپوائنمنٹ اویلیبل ہوگی تو آپ نے وہ سیلیکٹ کر کے اس کو بک کر لینا ہے اور یہ انٹر فنلینڈ کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ یہ ساری جو انسٹرکشنز ہیں یہ آپ نے سب سے پہلے پڑھ لینی ہے اس سے بعد آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ بھی ساری انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں یہ آپ نے سارے سٹیپ دیکھ لینے ہے اور یہاں پہ ریکوائیٹ ڈاکومنٹس یہ سارے منچن ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گے اپنی اپلیکیشن سب میٹ کرنے کے لیے تو یہ ساری جو انسٹرکشنز ہیں یہ آپ نے ایک دفعہ ان سے گو تھرہ ہو لینا ہے تو آپ کو سارے پروسس کی سمجھ لگ جے گی اپلیکیشن آپ نے یہاں فیل کرنی ہے ڈاکومنٹس یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہے اور یہاں پہ آپ نے سب میٹ کرنی ہے آپ نیچے آئیں گے تو اگر آپ فرس ٹائم اکاؤنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کریئٹ ایوزر اکاؤنٹ پہ جانا ہے اور یہاں پہ دو آپشنز ہیں آپ نے سیکنڈ والی آپشن سیلیک کرنی ہے کریئٹ این اکاؤنٹ یوزنگ یور ایمیل ایڈریس ٹھیک ہے یہ آپ سیلیک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بیسکلی اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم ڈیٹ آف برٹ ایمیل ایڈریس اپنا موبائل فون نمبر آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ اور نیچے پاسورڈ ڈال کے آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ کر لینا ہے اور یہ آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیلز ڈالیں اپنی آپ یہاں پہ اور نیچے کریئٹ ایوزر اکاؤنٹ کا بٹن ہے آپ اس کو پریس کریں تو آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا اور میں نے اس ٹائم سائن ان کیا ہے کیونکہ میرا آلڈیٹ یہاں پہ اکاؤنٹ تھا لیکن آپ نے جانا ہے نیو اپلیکیشن کی ٹیب میں کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم اپلیکیشن کریئٹ کر رہے ہوں گے تو آپ نے نیو اپلیکیشن کرنی ہے یہاں پہ فرسٹ ریجرنس پرمیٹ کی آکشن ہے اس کو آپ نے سیلیک کرنا ہے اس کے بعد جب آپ فرسٹ ریجرنس پرمیٹ کے سیکشن میں آ جائیں گے تو یہاں پہ کچھ انسٹرکشنز ہیں وہ آپ نے پڑھ لینی ہیں تاکہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کلیریفائی ہوتی جائیں کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو انسٹرکشنز نہیں پڑھتے اور پھر بعد میں کئی بیسک مسٹیکس ہوتی ہیں وہ وہ کر بیٹھتے ہیں تو انسٹرکشنز ایک دفعہ پڑھ لیں یہاں پہ پھر آپشن ہے ورک کی اور سٹڈیز کی کیلئے اب لائے کریں گے تو سٹڈیز والی اپشن میں نے سلک کی ہے یہاں پہ اگین ساری انسٹرکشنز ہیں ان سے آپ نے ایک دفعہ گو تھو ہو لینا ہے اور یہاں پہ اگین وہ سارے سٹیپس ہیں یہ بھی آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینے ہیں اس کے بعد یہاں نیچے اپشن آ رہی ہوگی فل ان دی اپلیکیشن اس کو جب آپ کلک کریں گے تو پھر آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ کھل جے گی اور یہاں پہ بھی انہوں نے سارے سٹیپس بتائیں ہوئے ہیں کہ آپ نے کیسے اپلیکیشن کو آگے لے کے چلنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ سے پوچھتا ہے پہلے سٹیپ میں کہ آپ ڈی ویزا کے لیے بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو جیسے میں آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ ڈی ویزا تب ہی اپلائے ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی نہ کوئی یا تو سٹڈیز کی ایک سیپٹنس ہو یا آپ کے پاس ورک کا کانٹریکٹ ہو خالی ڈی ویزا کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو آپ یہ چیز جو ہے نا اس میں سے پڑھ کے دکھا دیں یا اس کا سٹرین شوٹ لے کے دکھا دیں تاکہ آپ کی یہ گلائیفکیشن بھی دور ہو جائے تو یہاں اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں ڈی ویزا تو آپ یس پہ کلک کر دیں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ نو کر دیں تو نیچے یہاں پہ سارے جو ہے نا سیکشنز بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ انفرمیشن آن دی اپلیکنٹ یہاں پہ آپ نے اپنی جو انفرمیشن ہے وہ ڈالنی ہے پھر کانٹیکٹ انفرمیشن ہے آپ نے ادھر وہ ڈالنی ہے آپ نے پھر نیچے آپ کے پاسپورٹ سے ریلیٹڈ انفرمیشن ہے اس کو ایڈ کریں نیچے اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ ارلیئر ریزیڈنس ان فنلینڈ اگر آپ فرسٹے میں پھائے کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ دونوں آپشنز میں نو سیلیکٹ کریں گے پھر نیچے اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کا میریٹل سٹیٹس انفرمیشن آن فیملی میمبرز تو یہاں پہ بھی جو بھی آپ کی سیچویشن بنتی ہے اس سے اگر آپ آپشن سیلیکٹ کریں اگر آپ کے چلڈن ہیں تو یہاں پہ آپ کو چلڈن کی انفرمیشن بھی ڈالنی ہوگی اور اگر آپ میریڈ ہیں تو یہاں پہ آپ کو اپنی سپاؤس کی انفرمیشن جو ہے وہ بھی ڈالنی ہوگی تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں مینلی بڑی بیسک انفرمیشن ہے جو آپ کو پاس already ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ fill out کرنی ہے اس کے بعد نیچے اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ next پیج پہ آپ جا سکتے ہیں کیونکہ information complete نہیں تھی اس وجہ سے وہ پوچھا تھا کہ آپ نے information پوری نہیں ڈالی یہاں پہ تو next step میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کی information studies سے حوالے سے ہے جہاں پہ آپ کا admission ہوا ہے فنلینڈ کا اس کی آپ نے یہاں پہ information add کرنی ہے کہ level کیا ہے education کا پھر یہاں سے آپ نے university select کرنی ہے کہ اس university میں آپ کا admission ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ option select کر لیتے ہیں ایک پھر آپ نے type of study select کرنی ہے کہ کون سا مطلب master's degree ہے یا bachelor's degree ہے پھر یہاں پہ asylum کے لیے آپ کو حساب نے نہیں apply کیا ہوگا پھر language کیا ہے آپ کی studies کی start کب ہو رہی ہیں آپ کی studies تو یہ options آپ نے یہاں پہ ساری select کر لیتے ہیں بڑی basic information ہے اس میں کوئی sr rocket science نہیں ہے اور اگر آپ نے already register کر لیا ہے اپنے آپ کو تو اس میں yes کر دیں اگر نہیں کیا اور آپ نے یہاں آ کے register کرنا ہے تو وہ بھی option یہاں پہ available ہے پھر یہاں پہ why a کا question ہے کہ آپ نے کیوں فنلینڈ کا educational institute جو ہے وہ select کیا ہے تو اس ہاں پہ کچھ briefly آپ mention کر دیں پھر next page پہ آپ جا سکتے ہیں further جو third step پہ اس پہ چلے جائیں گے آپ اور یہاں پہ آپ نے اپنی income اور insurance related جو information ہے وہ add کرنی ہے یہاں پہ وہ آپ کی scholarship اور fee کے حوالے سے information مانگ رہا ہے کہ آپ کو fee کتنی pay کرنی ہے scholarship ملا ہے یا نہیں ملا تو یہاں پہ detail آپ نے according to جو بھی آپ کی situation ہے وہ آپ نے add کرنی ہے یہاں پہ کتنی tuition fee آپ نے ایک سال کی for example pay کرنی ہے اس طرح کے questions ہیں جائیں آپ اپنی income کیسے manage کریں گے فنلینڈ میں یہاں پہ sponsor سے related جو ہیں questions ہیں کہ آپ کا sponsor basically gone ہے اور اس نے آپ کے جو living expenses آپ کو دیئے ہیں وہ کہاں سے basically آ رہے ہیں تو اس type کے questions ہیں جو آپ کو already پتا ہونے شاہی ہیں اس point پہ اور یہ آپ کی اپنی situation کے recording ہے اس کا کوئی answer آپ کو میں نہیں بتا سکتا یا کوئی اور نہیں بتا سکتا یہ آپ کو بتا ہوگا اور یہاں پہ پھر health insurance ہے تو آپ نے کیونکہ private health insurance لینی ہے تو آپ نے وہ select کرنی ہے اور پھر بعد میں آپ نے یہاں پہ اسی details add کرنی ہے کہ وہ کونسی insurance ہے کب سے start ہو رہی ہے اور insurance سے والے سے میں پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں cost of moving to Finland شاید ویڈیو کا نام ہے تو آپ وہ جا کے دیکھ لیں آپ کو insurance سے والے سے information مل جائے گی تو یہ ساری information آپ نے different جو tabs ہیں ان میں information add کرنی ہے پھر چوتا step ہے جہاں پھر آپ نے اپنے documents add کرنے ہیں آپ کے acceptance letter of Finland ایجنیورسٹی میں پھر آپ کا valid passport پھر اس کے علاوہ آپ کے جو sponsor کی bank statement ہے آپ کی bank statement ہے وہ آپ نے یہاں پہ add کرنی ہے تو یہ سارے documents جیسے جیسے آپ add کرتے جائیں گے یا جو information آپ fill کرتے جائیں گے تو وہ سارے جو options ہیں وہ green ہوتی جائیں گی تو آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ آپ نے یہ information fill out کر لی ہوئی ہے تو یہ سارے documents آپ یہاں پہ upload کریں یہاں پہ اگر آپ اپنے previous جو ڈگریز ہیں وہ attach کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے additional options دی ہوئی ہیں documents یوں کہ upload کرنا جو ہے must ہے اس سے آگے جانے کے لیے تو یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی application fill کرنی ہے اس نے کوئی rocket science نہیں ہے بڑی basic چیزیں ہیں تو اس کو آپ ابھی سے start کر سکتے ہیں اگر آپ کو acceptance آگئی ہے Finland میں کسی university جی طرف سے تو آپ اپنی application fill کرنا شروع کر سکتے ہیں اور جب آپ کو additional documents اگر require کرتی ہے immigration تو آپ سے send additional information والے tab ہے یہاں پہ آپ additional information آئے گی جب آپ نے اپنا residenz permit apply کر دیا اور immigration کہتی ہے کہ آپ اپنی additional documents required ہیں تو آپ وہ یہاں پہ upload کر سکتے ہیں اور جب آپ اپنی application ایک دفعہ save کر لیں گے تو یہ my applications والے tab ہے یہاں پہ آپ اپنی application draft ہے وہ نظر آ ہو جائیں گے اور آپ کو sure ہوگا کہ اچھا اب embassy کے لیے جا رہے ہیں تو تب آپ اپنی application submit کر دیں اور اسی enter finland کی website جس پہ آپ نے account بنانا ہے اپنی application submit کرنے کے لیے یا fill کرنے کے لیے اور اپنے documents patch کرنے کے لیے later on اگر immigration کو آپ سے کوئی additional documents سائے ہوں گے تو وہ اس کے through ہی آپ نے submit کرنے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کہ fee کتنی ہے جو فنلینڈ کا پہلا residence permit apply کرنا ہے سٹڈی سے لیے اس کی fee 350 euros ہے اور VFS global کے through جو آپ نے appointment بک کرنی ہے جو آپ کی ابود abhi میں ہو گی اس کی fee 305 dirham ہے جو 77 یا 78 euros بنتے ہیں تو جب آپ اپنی appointment بک کر رہے ہوں تو make sure کریں کہ آپ کے پاس bank account کا card ہو تاکہ آپ instantly book کر لیں اور residence permit fee میں نے آپ بتائی ہے 350 euros یہ آپ online بھی pay کر سکتے ہیں اور جب آپ ابود abhi visit کریں گے آپ وہاں پہ بھی fee pay کر سکتے ہیں بھر وہاں پہ آپ کو دھرم میں پہ کرنی ہوگی تو یہ make sure کر لیں کہ اگر آپ جا کے پہ کرنی ہے تو آپ کے پاس already converted currency کی جو amount ہے وہ ہونی چاہیے تو یہ کچھ information تھی VFS Global کے حوالے سے اور Intervenant کے حوالے سے آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو یہ clarify ہو گیا ہوگا کہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے کیسے آپ نے اپنی appointment book کرنی ہے اور application جو آپ نے ریزنس کمیر کی fill out کرنی ہے وہ کہا کرنی ہے تو چلیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ